اعوذ بالاہمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلام علی محمد انوال محمد واجل فرجم المجمعین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک والحمدللہ سے یہاں پہر میں وائس آور اس لیے کروں گے پھر سے میرے موبائل کے آواز کو پتانے کیا ہو گیا آج جمعہ رات تھی تو مولا آباس کے علم کی جو ہے وہ صاف سپائی بھی کرنی تھی چھت بھی ساری صاف کرنی تھی اور اس کے بعد ہمیں مناجات پڑھنی تھی مولا آباس سے علم دار کیوں چراغہ کرنا تھا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آئیں بسم اللہ چراغہ کرتے ہیں اور چھت کی صاف سپائی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مولا کو سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اب الفضل اللہ باز میری حرین کے پاس مولا جات والی کتاب تھی اور جو چراغہ کے لیے ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے روئی جو ہم لوگ رکھتے ہیں کارٹن وہ ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آئیں اب یہاں پر صاف سپائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چراغہ مولا آباس کرتے ہیں ووائس آور آپ کو پتا ہے میں کس وجہ سے کر رہی ہوں آواز بہت کام ہے اللہ کرے آپ دعا کی آواز آئی ہوں یہاں پہ میں چراغ سارے صاف کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے چراغ جلانے سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ پہلے جو چراغ والی ساری پلیٹ ہے جو آپ کے پاس دیئے موجود ہیں اس کی صاف صفائی کا آپ خیال رکھیں کیونکہ بہت ہی پاکیزہ ہستی ہیں جن کے ہم لوگ چراغ جلاتے ہیں اور مولا آباس کے چراغ جو ہیں وہ تو پھر ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے جو آپ کی دعا کبھی زندگی میں نہیں پوری ہوتی مولا آباس سے علمدار کے آپ چراغ مانے منت میں تو آپ کے ضرور پوری ہوں گے آپ پہ حرین میرا ساتھ دے رہی تھی میں اور حرین دونوں نے مل کے مولا آباس کے چراغ صاف کی ہے اس کے بعد ان کی جو جگہ تھی چوکٹ جو تھی میری بیٹی کہتی ممہ یہ چوکٹ ہے مولا آباس یہ جو مولا کی چوکٹ تھی وہ ساری ہم نے صاف کی اور یہ کپڑا بلکل صاف تھا جس سے میں صفائی کر رہی ہوں یہاں پہ ہم نے پوری صاف صفائی کی اس کے بعد ہم لوگ نے چراغہ کرنا سٹارٹ کیا یہاں مجھے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے تھے پوری چھت صاف کرتے ہوئے اور مولا کی جو چوکٹ ہے وہ صاف کرتے ہوئے کیونکہ ہماری چھت ڈبل ہے دو سائٹوں سے تو جس سائٹ پہ میں نے علم لگوایا ہے وہ چھت اس سائٹ سے تھوڑی چھوٹی ہے تو یہاں پہ بس ہم لوگ صاف صفائی کر رہے ہیں اور صفائی کرنے کے بعد ہم لوگ نے مولا آباس کی جو چراغ ہے وہ سجانے ہے اور اس کے بعد مولا جات مولا آباس سے علمدار پڑھنی ہے جو کہ یہ حضرتِ آباس سے علمدار مدد کر لختِ جگرِ حیدرِ کررار مدد کر یہ والی جو دعا ہے یہ میری موسٹ فیورٹ دعا ہے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں کہ یہ دعا اور ایک تسبیح ہے یہ کاشفالکربیان وجل حسین ایک شفکر بھی بحق کے حقیقل حسین علیہ السلام یہ دو چیزیں جو ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری پریشانی کہاں گئی اور کیسے گئی اور کیسے دور ہوئی یہاں پر مولا آباس کے چراغ جو ہیں ہم لوگ جلا چکے تھے چراغہ ہو چکا تھا میں نے جائے نماز بھی چائی مناجات رکھی میرے پاس بسکٹ پڑے تھے گھر میں تو میں نے بسکٹ رکھی اور پانی رکھا اور یہاں پر مولا آباس کے مناجات شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات حضرت عبدالفضل عباس نگردش برام اگرفتار ہو شاں برباد ہو ناشاد ہو لاچار ہو شاں دشمن ہے میرے سر برے پکار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کرار مدد کر جو میری حقیقتیں سبھی تجھ پر آیا ہے کیا عرض کروں شاہ کے وزگشتہ جہاں ہیں قسمت کے میرے مالک کو مختار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کرار مدد کر بگڑی ہوئی مولا میری تقدیر بنا دے حسنین کے صدقے مجھے غم سے چھڑا دے قسمت کے میرے مالک کو مختار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کرار مدد کر گردش کے تپوڑوں نے مجھے اتنا ستایا اس تلخی دورا نے مجھے خوب رولایا اے پوجھ حسنین کی علمدار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کرار مدد کر کب تک یوں ہی دنیا کے ستم سہتا رہوں گا کیا بہرِ تلہ تم میں یوں ہی بہتا رہوں گا سب سلاح حقوبتِ گرفتار مدد کر یا حضرتِ عباسِ علمدار مدد کر لختِ جگرِ حیدرِ کررار مدد کر اب تیرے سوا کوئی نہیں میرا سہارا بربادی ناموس نہیں مجھ کو گوارا اس حال میں اب جینا ہے دشوار مدد کر یا حضرتِ عباسِ علمدار مدد کر لختِ جگرِ حیدرِ کررار مدد کر اب دل کو بھی تسکین کسی طور نہیں ہے اب تیرے سوا میرا کوئی اور نہیں ہے ہے ذات تیری صاحب الاسرے مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر مجدھار میں کشتی ہے نہیں کوئی کنارہ جر تیرے بلا کون مجھے دے گا سہارہ اس کشتی کا ملانہ پتوار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر مشکل میں تیرے نام کی دی جس نے دعائی ایک پل میں تیری ذات ہے امداد کو آئی کیوں میرے لئے دیر ہے سرکار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر دنیا میں کہیں مثل نہیں تیری وفا کی جا تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباسے پر فیدا کی میں ایک نظر کا ہوں طلبگار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر یا شاک قسم ہے تجھ کو شبیر کے سر کی بندے کو طلب پکت کو ایک نظر کی مر جائے نہ یوں ہی طالب دیدار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر یا شاک تجھے احمد مختار کا صدقہ یا شاک تجھے حیدر کررار کا صدقہ ہے تجھ پر آیا کیسا ہونہ چار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر یا شاک تجھے صدقہ سرکار مدینہ فریاد فریاد ہے سکاہ سکینہ ہے تیرے سیوہ کون مددگار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر یا شاہ تجھے سید مظلوم کا صدقہ یا شاہ تجھے اسغر معصوم کا صدقہ ہوں بندہ گنہگار ہتاکار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر کررار مدد کر یا شاہ تجھے عابد بیمار کا صدقہ زینب کی ردہ شام کے بازار کا صدقہ اے رحمت حق قبیلہ سالار مدد کر مدد کر لگتے جگرِ حائدرِ کررار مدد کر سرکار غزم فرقی بھی ہو جائے رہائی یا حضرتِ عباس کرو اقدہ کشائی کب تک رہوں مشکل میں یوں ہی گرفتار مدد کر یا حضرتِ عباسِ علمدار مدد کر لگتے جگرِ حائدرِ کررار مدد کر اللہم السلح علی محمد و علی محمد و جل فر علم المجمعین المعصومین دعا مانگیں اللہم السلح علی محمد و علی محمد و جل فر علم مدد کر سکتا ہے یہاں پہ ملاجاد بھی پڑھ لی تھی میں نے تصویح بھی کر لی تھی جنابِ عباسِ علم فضلی اللباس کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کے بعد علم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرا دل کیا کہ میں ایک لازک پیلم کا شورٹ لے کے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور میرے نیبر میں ایک آنٹی ہے انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا میں کیا یہاں آ کر دعا مانگ سکتی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا بسم اللہ آنٹی آب آئے تو یہاں پر میں نے ویڈیو اسی لئے بند کر دی تھی کہ وہ آنٹی آگے تھی مجھے اجازت دیجئے بس سلام یاری علیہ السلام مدد